بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ تک میری ہر نئے آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپولر ایکسپلورر رول ایمنسن was born in Norway in 1872 رول ایمنسن اٹھار سو باتر میں نوروی میں پیدا ہوئے As a child he read about famous British explorer بچپن میں انہوں نے مشہور برکتانوی تلاشکاروں کے بارے میں پڑھا He joined as many sports team as he could and slept with his window windows wide open despite the freezing cold norwayne winter so that he would be fit وہ کے لوگ کی جتنی ٹیموں میں شامل ہو سکتے تھے ہوتے رہے اور نوروی کی ٹٹرہ دینی والی سردی میں بھی کڑکیاں کھول کر سوتے رہے تاکہ اگر انہیں تلاشکار بننے کا موقع ملے تو وہ تندرس تاکتوار اور تیار ہوں so that he would be fit strong and ready if he got the chance to be an explorer تاکہ اگر انہیں تلاشکار بننے کا موقع ملے تو وہ تندرس تاکتوار اور تیار ہوں ایمینڈ سن کا خاندان بہری جہازوں کی سنت سے وابستہ تھا لیکن ان کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ سمندر پر زندگی کے خطرات سے بچے رہیں so she encouraged him to be a doctor اس لئے انہوں نے ان کے ڈاکٹر بننے کی اس لابزائی کی he obeyed his mother's wishes انہوں نے اپنی والدہ کی خواہشات کی اطاعت کی while continuing to read about explorer جب تلاشکاروں کے بارے میں پڑھنا جاری رکھا جبکہ تلاشکاروں کے بارے میں پڑھنا بھی جاری رکھا when he was 21 years old جب ان کی عمر 20 سال تھی his mother died تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ایمینڈ سن لفٹ یونیورسٹی and began his life as an explorer ایمینڈ سن نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور تلاشکار کے طور پر زندگی کا آغاز کر دیا some ایمینڈ سن's achievement ایمینڈ سن کے کارناموں میں سے چند he was the first to pass through the north west passage in the arctic ocean وہ بحر منجبن شمالی کی شمال مغربی گزرگاہ سے گزرنے والے پہلے انسان تھے he was in the first expedition to reach the south pole on 14 December 1911 وہ چودہ دسمبر 1911 کے روز قدب جنوبی پر پہنچنے والی پہلی موہم میں شامل تھے in 1926 he led a successful expedition to the north pole انہوں نے قدب شمالی تک پہنچنے والی ایک کامیاب موہم کی قیادت کی he is recognized as the first person to have reached both pole انہیں دونوں قدب بین پر پہنچنے والا پہلے انسان تسلیم کیا جاتا ہے انہارلی ایکسپیڈیشن ایمینٹسن was part of the crew ابتدائی موہمات میں ایمینٹسن عملے کا he watched listen and learn some useful skills انہوں نے دیکھا سنا اور چند مفید ہونر سیکھے once on a ship trap and ice ایک مرتبہ برف میں پنسے ہوئے ایک جہاز پر he observed how the doctor's hunting skill provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیسے ڈاکٹر کے شکار کرنے کی مہارت نے عملے کو تازہ گوش پراہم کیا اور انہیں ہارشتی سے محفوظ رکھا ہارشتی یہ ایک بیماری کا نام ہے scurvy is a disease caused by a lack of vitamin c ہارشتی ایک بیماری ہے جو vitamin c کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے it can lead to illness the loss after teeth and death from bleeding یہ بیماری دانتوں کے گرجانے اور خون بینے سے موت واقعہ ہونے کا باعث بن سکتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی translation انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پیج نمبر 28 کی translation کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے تو جل ہی نیکس ویڈیو میں آذر ہوتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ